بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو ایچینلز پیرنٹ تو پسیلی آج کی ویڈیو کے دن ہم جو اگزمپل 11.4 کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اگر سے پریویس سیکچر کے بات کیجئے تو اس کے اندر ہم نے ویسی کرنے جو ہے وہ جتنی بھی اگزمپل 11.1, 11.2, 11.3 کو کور گیا تھا اور اس سے پریویس سیکچر کے اندر ہم نے سیمنٹ ہوگا گیا تھا تو آج سے کی ویڈیو کے دن ہم جو 11.4 اگزمپل کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے مارچنگ کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگزمپل کو تو جیسے کہ ہر اگزمپل کی طرح میں ناکب جایا تھا کہ جب بھی کوئی نمیریکل کوششن یا کوئی پرابلم کرنا ہو تو میٹھمیٹک میں اور فیزیکس میں تو ساتھ سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی سٹیرمنٹ کے انر لکھا ہوا گیا ہے جب اس کو سٹیرمنٹ کو آپ دو سے تین دفعہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو بیسیل کے لیے کوششن ایزیلی سال ہو جائیں گے اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ بیسیل کے لیے فیڈل بورڈ نے ایک آپ کے لیے ایزینیس کر دی ہے یا کیا ایزینیس کر دی ہے کے بیسیل کے لیے جو ہیں لاسٹ میں جو ہیں وہ فارمولاز گیون ہوتے ہیں جس میں سے آپ ایزیلی کارلیشن کرنی ہوتی ہے تو جب اس کی سٹیرمنٹ کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے باتے سمجھ جائے گی کیا کا چیز گیون ہے اور کیا فائنڈ کرنی ہے اس کی رسپیکٹ سے آپ کوئی فارمولا جو اس کی رسپیکٹ سے لکھا ہوگا وہ ڈونڈ کر کے آپ اس کوششن کو کر سکتے ہیں سٹیٹمنٹ کی طرح غور کیا ہے تو مرپس کیا لکھا ہے کہ یو ہے وہ ٹوالڈ وارٹ موٹر سیکل بیٹری یعنی ایک موٹر سیکل ہے جس کے اندر ٹوالڈ وارٹ کی بیٹری انسٹال ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کن موو فائنڈڈ کولم آف اچارج وہ بسیل کے لیے کر لیتی ہے کہ وہ 5,000 کولم چارج کو ایزیلی موو کر لیتی ہے ٹھیک ہے اسی کے بعد ایک اور بیٹری ہے جو ٹوالڈ وارٹ کی ہے لیکن وہ 60,000 چارج کو موو کر رہی ہے تو بسیل کے لیے ہم نے انرجی فائنڈ کرنی ہے یہ جلیوری کے لیے تو ساتھ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرپس کی ایک چیز گیون ہے تو اگر ہم گیون ڈیٹا کی بات کریں تو ساتھ سے پہلے مرپس گیون کیا ہوگا گیون ڈیٹا تو بسیل کے لیے اگر گیون ڈیٹا کی بات کی تو مرپس گیون ہے کہ ٹوالڈ وارٹ بیٹری ٹھیک ہے یعنی بیٹری گیون ہے جس کو ہم پی ڈی بولتے ہیں پوٹینشنل ڈیفرنس یا ڈیل وی بھی بولتے ہیں جو کہ مرپس کتنی ہے ٹوالڈ وارٹ کی اس کے بعد چارج گیون ہے اس کے بعد میں ڈیل وی ون کہہ دیتا ہوں کیونکہ مرپس دو گیون ہے تو چارج گیون کتنے ہیں فائف فائف تھاوزنڈ کولم اس کے بعد سیکنڈ آر یہ بیٹری سیم بیٹری جس کا پوٹینشنل ڈیفرنس بھی لی سکتے ہیں یا ڈیل وی بھی لی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کتنی ویلیو ہے ٹوالڈ وارٹ ہی ہے ٹھیک ہے پھر چارج کیوٹو کتنا مار پاس سکسٹی تھاوزنڈ یہ آگیا اس کے بعد فردر موف کرتے ہیں کہ ہم نے فائنڈ یہا کرنے ہیں ٹھیک ہے تو فائنڈ تو بیسکلی جو ہے ٹوالڈ وارٹ بیٹری جو فائف تھاوزنڈ کو موف کر رہی ہے از بیل اس ٹوالڈ وارٹ بیٹری جو سکس تھاوزنڈ کو موف کر رہی ہے اس کے لیے ہم نے انرجی فائنڈ کرنی ہے تو ہم نے بیسکلی ای ون فائنڈ کرنی ہے اور ای ٹو بھی فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو بیٹری فائنڈ کرتے ہیں اس کے بعد فارملہ کیا ہوگا مانے پاس فارملہ مابس کیا ہو جائے گا کہ ای ایز ایکوال ٹو کائنٹیک اینرزی ای ایز ایکوال ٹو جو ڈیل بی تو بیسکلی یہ فارملہ ہو جائے گا تو اب اس فارملہ کی مدد سے ہم اسی کلیلیشن کر لیتے ہیں تو اگر ہم کلیلیشن دیکھا جائے ٹھیک ہے اب یہ فارملہ میں نے کیسے لیخ ہے تو ہمارا فارملہ ہوتا ہے و is equal to q ڈیل 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 جو ڈیل 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 ڈی ڈال کولم اور بی بان کی ڈوال بال ان دنوں کو منٹیپلیہ کر لیں گے تو مارپس سن سنہیں آجائے گا ڈوال فائز ہے کیا ہوں گے سکسٹی سکسٹی تھاؤزنڈ جاؤل آجے گا جب فردہ کریں گے تو ایک دو تین چار سکس اندون ٹین ایس کی پر فور جاؤل مارپس آجائے گے یا سکسٹی کے لیو جاؤل مارپس کی نیرجی آجائے گے پیس سن مدد ہے فار ای ٹو فائنڈ کر لیتے ہیں فار ای ٹو تو اس کے لیے بھی سیم فار ہو جائے گا ای ٹو ایس ایکوال ٹو ڈیو ٹو ڈیل وی تو کیوں ٹو ماربس کینے تھا سکسٹی تھاؤزنڈ اور ڈیل وی کینے تھا مار پاس ٹوالب وارٹ اب دنوں کو مطلع کریں گے ٹوالسکس ہے سیونٹی ٹو آگے زیرو 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 تو جائے گا سیونٹ پائنٹ ٹو ٹو انٹو ٹن لیس کی پھر فائیف جول ٹھیک ہے تو یہ مار پاس نرجی دیو تنوں کا یونٹ آگیا اور ہم نے کلنیشن کر دیا اس کے بعد ہم ابو کرتے ہیں نیکس وی پیسکلی تو بیسکلی اگر نیکس وی پیسکلی گھر کے لیے تو لکھا ہوا ہے کہ آپ پارٹیکل کیرینگ اچارج ٹھری ٹھیک ہے یعنی ایک پارٹیکل پارٹیکل مین چارج ہیں جس کے اندر کیلئے چارج ہیں 3 الیکٹرون فیل تھرو پوتنشل دیفرنس اور ہمارے پاس پوتنشل دیفرنس کے طرح جو کہ 5V کا فائنڈ انرڈی کوئیڈ بائی پارٹیکل ہمارے پاس بسیقلی چارج کی بنی ہے اور پوتنشل دیفرنس کی بنی ہے ہم نے انرڈی کو فائنڈ کرنا ہے بسیقلی ساتے پہلے ہم کیونٹا لکھ لیتے ہیں ہم ہم بسیقلی چارج کی بنی ہے چارج آف الیکٹرون کتنے آ رہے ہیں 3 ٹھیک ہے تو اگر بات کیجئے تو ہوتا ہے 1 الیکٹرون having charge 1 الیکٹرون مکھتے ہیں 1.6 انہوں ٹینڈ اس کے بار مائنس نائنٹین کولم تو یہاں بسیقلی کریں گے تو ایک جگہ بھی ریپوٹ کر دیں گے تو 1.6 انہوں ٹینڈ اس کے بار مائنس نائنٹین کولم یہ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر فردر موٹ کرتے ہیں نیکس چیز ہمارے پاس کئی ہونا ہے potential difference P D جس کا ہم بولتے ہیں ڈیل وی وہ کتنی ہے 5V کی ہم نے فائنڈے کرنا ہے energy energy کا سیم فرملا جو دے گا جو ہم نے پیشتے کوشن میں پڑھا ہے energy تو جے گا E is equal to Q ڈیل وی ٹھیک ہے پھر فردر کھول کرتے ہیں جو ہے وہ کیسے کولیٹ کریں گے تو E is آ گیا Q کیونکہ ڈیل وی کتنی آ رہے 3 into 1.6 ڈیل 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 apart point m is 2 cm from the charge and n is 1 cm from the charge what is the potential difference between vm and vn ڈیل 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 گا او کا ٹھیک ہے اس پلیس بٹوین اب او کو پلیس کے جا رہا ہے بٹوین ایم این تو بار پاس ایک پوائنٹ آ رہا ہے ایم اور ایک آ رہا ہے این ٹھیک ہے پھر فردہ اور کرتے ہیں 3 سنٹی میٹر آپ پارٹ ٹھیک ہے اب ان دونوں ڈیسٹی میٹر کے دوری پہ ہے اور یہ 1 سنٹی میٹر اب فائنڈ کرنا ہے what is the potential difference between vm and vn تو ہم نے potential difference فائنڈ کرنا ہے اور vm اور vn کے درمیان potential difference فائنڈ کرنا ہے تو بسیقی اس سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ مار پاس کیا کیا چیز کیون ہے تو مار پاس اگر کیون ہے کی بات کی تو مار پاس کیون ہے charge point charge جس کی value کتنی ہے 3 micro coulomb جو کی ہو جائے گی 3 into 10 رس کی پار minus 6 coulomb اس کے پاس جو نیکس چیز کیون ہے مار پاس کیون ہے کہ جو مار پاس آ رہے کہ point m سیکھتے ہیں distance ہے تو مار پاس total جو آ رہے r مار پاس total کتنے ہیں del r وہ کتنا مار پاس 3 سنٹی میٹر جس کو میٹر پر کنوٹ کریں تو 0.3 میٹر آ رہے گا پھر مار پاس r1 ہے ٹھیک ہے جس کو میں لکھتا ہوں r of m کیونکہ point m is 2 سنٹی میٹر آج کو میں لکھتا ہوں r of m جو کہ 2 سنٹی میٹر آ رہے جس کو میں لکھتا ہوں گا 0.2 میٹر اور r of n کتنا ہے 1 سنٹی میٹر جس کو میں لکھتا ہوں گا 0.1 میٹر ٹھیک ہے اب اسی کے مئنے find نیا کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو given ہے تو find ہم نے کرنا ہے vm minus vn ٹھیک ہے تو فارملا کیا ہے جوز ہوگا فارملا بھی لکھ لیتا ہوں فارملا جوز ہوگا v is equal to k q divided by r ٹھیک ہے یہ فارملا جوز ہوگا اب اس کو کرنے کے پاس اسی کارلیلیشن کی طرف آ دیں تو ہم پہلے find کرتے ہیں pd for vm 2o اس کے لئے فارملا کیا ہو جائے گا v is equal to v of m is equal to k q divided by r ٹھیک ہے یہ آ جائے گا پھر میں value put کر رہا ہوں k کی کتنی value تھی مار پاس 9 in 10 اس کی پار 9 کیونکہ کتنی تھی 3 in 10 اس کی پار 6 6 اور r کی کنی تھی v of m کے لئے r کینے تھا 0.2 جب اس کو basically relation کر لیں گے تو مار پاس کتنی آ جائے گا تو basically یہاں پہ میں نے mistake کیا جب اس کو 2 cm کو divide کریں گے 100 cm 0.02 اور یہاں پہ 0.03 اور یہاں پہ 0.01 آ جائے گا یہاں پہ آ رہا ہوں گا 0.02 ٹھیک ہے یہ طرح یہاں پہ آ رہا ہوں گا 0.03 میٹر یہاں پہ 0.02 میٹر اور یہاں پہ 0.01 میٹر یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جب اس کی بیسی کے لئے calculation کریں گے تو مار پاس آ جائے گا 13.5 انڈو ٹین اس کے پار 5 یعنی 13.5 انڈو ٹین اس کے پار 5 بالٹ آ گیا بیسی کے لئے ہم نے relate کر لیا تھا v اس کے لئے آ جائے گا پوٹینشل ڈیفرنس کیونکہ میری بھی سیم رہے گی خالی آر کی ویلے ڈیفرنٹ ہوگی یہاں پہ آر اپنی یوز ہوگا جو کہ 0.01 ٹھیک ہے اس کے لئے دیکھیں گے کہ مار پاس جب اس سے relate کریں گے تو مار پاس کتنا آ رہا ہوگا تو اس کے لئے جب اس سے relate کریں گے تو ٹونٹی سیون ٹھیک ہے اس کے پاس نائن سیل ٹونٹی سیون بچے گا بچے گا ٹین ایس کی پار 5 یہ بچے گا ٹھیک ہے ٹین ایس کی پار 5 ایکٹران مار بچ گیا اب اسی کے لئے relate کرنا سا last لیک ہے تو vm minus vn ٹھیک ہے تو vm minus vn کیا سے relate کریں گے کہ ان دونوں کو ہم سپریر کر دیں گے یعنی vm minus vn vm کی 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 اور vn کی 27 into energy پار 5 ورڈ دیکھیں دونوں میں 13 point 13 into 5 common ہے تو 37 minus 27 کر لوں گا 13 point five into 27 پھر پاس انصر آ جائے گا ٹھیک ہے کتنا انصر آئے گا minus 13 point five into energy power 5 ورڈ پاس دیکھا potential difference between vm and vn ٹھیک ہے تو اس کے بات بیشکلی تھی example 11 point six اس کے بات ہم مم کرتے next example کے لئے تو بیشکلی اگر next example کے اور کے ہے تو ہمارے پاس ہے combination of capacitor کی تو انشاءاللہ اس example کو deal کریں next video کیونکہ وہ detail example ہے ٹھیک ہے جن کو ملاتے سمجھائیں گے تو اچھے